بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں کہا اس کو چار مینے لگو اپنے ساتھ جب چار مینے لگا کے گیا اس پہ بینک کا سود بہت زیادہ تھا اس نے اپنی ساری پروپٹی بیٹھ دی اپنی ساری خواہشات نکال دی بہت تھوڑا ایک گھر انگلینڈ میں رہ گیا ایک پاکستان میں اسلامباد میں رہ گیا ایک گاڑی رہ گئی سارا ختم ہو گیا اور گھٹنے خراب ہو گئے دونوں گھٹنے کا آپریشن ہو گئے اور کرکٹ کے علاوہ سے کچھ آتا نہیں اب بے ساکیاں تھی لیکن وہ مسجد کے میں نے اس سے کہا کہ سکلین تو مسجد کا گھوٹا بن جا اللہ سارے کام کرے گا تھا وہ مسجد کو روزہ رہ چھے سے آٹھ گھنٹے دیتا تھا اور مسجد میں دعوت جا کے دعوت باہر دیتا تھا مسجد میں تعلیم ایمان کے حل کے سب مسجد چھے آٹھ گئے اب دونوں گھٹنے اس کے ٹوٹ گئے وہ تو چل بھی نہیں سکتا مسجد جا کے بیٹھ جاتا تھا سکلین کے ساتھ کیا ہوا جب اس کی فیزیو تریفی ہوئی بھٹنے کچھ صحیح چلنے کا قابل ہوا تو وہاں ایک ٹی میں لیشکس ایک لب ہے وہاں سے کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا اس کو کچھ پیسے میں دیتا تھا لیکن تیس لاکھ روپے اتار رہا تھا سود کا اور روزہ نہ رہتا تھا اللہ رسول سے جنگ ہے میرے پر سود ہے میں کیسے اتار ہوں اللہ مدد کر مسجد کا کام کرتا رہا کیا ہوا کہ چند دنوں بعد کیا ہوا اس کی کاؤنٹی تھی سرے کے اس نے فون کیا کہ سکلین ہم کاؤنٹی جیتنے والے ہمارے بولر چھے انپٹ ہو گئے تم ہمارے طرف سے کھیلے اس نے کہا بھائی جہاں تو کھڑے کھڑے بولنگ کرتا ہوں میں تو دوڑ نہیں سکتا کاؤنٹی کے میچ تو ٹی وی پہ آتے میں تو ظلیل ہو جاؤں گا میں انگلینڈ نہیں تھا میں نے سکلینڈ سے آیا پیرے پاس کون آیا میں نے سکلینڈ سے کہا کیا ہوا کہا صحیح تو یہ ایسے سے مجھے پچاس لاکھ کی آفر ہے لیکن ہفتے میں پانچ دن کھیلنا ہے فورٹے ونڈے میچ فورٹے میچ ونڈے میچ چھے دن کھیلنا ہے اور ایک دن آرام ہے چوبیس دن کھیلنا ہے چھے دن آرام ہے یہ تو پہلوان نہیں کھیل سکتے میں تو لگڑا ہوں میں کیا کروں میں نے کہا سکلینڈ تو اللہ کے دین کا کام کر رہا اللہ تیرا کام کرے گا تو بسم اللہ کر کے جا وہ کہہ رہے ہم لڑے گے تو کھڑے کھڑے بالنگ کھا سکلینڈ گیا ہے میچ کھل چوبیس دن کھیلنا تھا اور پہلے دن ٹاکس جیت کے ان کی بیٹنگ آئی انہوں نے ساڑھے چار سو رنگ کیا کوئی ڈیڑھ پونے دن دن شام میں دو گھنٹے رہ گئے ٹیم نے بیٹنگ دی بولر نے بال کی آخری آدھے گھنٹے میں کپتان نے بلایا سکلینڈ آؤ کچھ عور کرو سکلینڈ چھتے بایا کھڑے کھڑے بولنگ کی دو بولے ہوئی ہیں اللہ نے بادل بھیجے بارش ہوئی سکلینڈ نے کہا یہ سعید بھائی اللہ نے بائیس دن بارش برسائی ہے کوئی میچ مجھے کھیلنا نہیں پڑا اور پچاس لاکھ بھیج کے میرا سارا سود اتروا دیا اللہ میرے بیاروں کام کیا ان تنصلا ینصر کن تم اللہ کا کام کر اللہ تمہارا کام کریں گے لیکن جو مسجد کا کھوٹا نہیں بنے گا اس کے ساتھ یہ مدد نہیں ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے جو مسجد کو گھر بنا لے آج ہمارا دیکھو میرے بیاروں آسان بات ہے میں کھیلاری نہیں میرا روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں گزرتا تھا جو آدمی گراؤنڈ میں دس گھنٹے نہیں گزارے گا میں قسم کھانے کو تیاروں کھیلاری نہیں بن سکتا جب بھی مجھے فون آتا دکھر کہاں ہے شاید بھائی کہاں وہ تو گئے میں گھر سے بعد فوراں وہ گراؤنڈ میں آتے تھے کہ کھیلاری گراؤنڈ میں ہی ملے گا گھر میں کھونا ہے بھائی پان والے کہاں ہیں پان کی دھوکہ پان کی دکان پہ ہوں گے وہ پان کی دکان پہ ہوتا ہے پان والا کپڑے والا کپڑے کی فیکٹری میں ہوتا ہے پولیس والا تھانے میں ہوتا ہے ڈاکٹر ہسپدال میں ہوتا ہے ایمان والا کہاں ہونا چیز آدھا مسجد میں ایمان والا مسجد کو نظر نہیں آتا اب تو رحمان میں اوپنے کھڑنوں ان کے گھر کھٹ کھٹ ہوئی کون ہے بھائی کہاں فلان آدمی نام بتایا کب تو رحمان کھا ہیں کب مسجد گئے ہیں کب آئے گا کب کوئی پتہ نہیں آج ہمارے گھر کوئی کھٹ کھٹ کرے کہاں مسجد کے کب آئے گا کب دو منٹ میں آتا ہوگا بس کندے فلان کا مسجد جاتا ہے پہلی سام وہ فلان کے بعد دو منٹ میں آئے گا مسجد دلی نہیں لگتا یاد رکھنا جیسے ایمان والے کا بزاروں میں دلی نہیں لگتا نفاق والے کا مسجد پہ دلی لگتا مسجد ہر متقی کا گھر ہے جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو خوشیاں دے گا میں نے پچھس سال دنیا اپنی ڈبکی ماری ہے میں مال سے شورت سے خوشی نہیں خرید سکا میں نے خوشی کے اسباب خریدے خوشی نہیں آئی میرے پاس بہترین بستر تے نین نہیں تھی میرے پاس بہترین ڈاکٹر دوائی تھی شفا نہیں تھی میرے پاس بہترین گھردہ سکون نہیں تھا سکون اللہ نے دین کے ساتھ جڑا ہے دلوں کو ادمنہ صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے میرے پیاروں نادانی نہ کرو مچھلی جیسے پانی کے لیے ایسی مسلمان مسجد کے لیے جیسے مچھلی کی حیادت پانی میں حیادت مسلمان کی حیادت مسجد میں ہے جیسے مچھلی کی ضروریات پانی میں مسلمان کی ساری ضروریات تندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہیں میں آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں میں نے پچیسہ لکی ماری ہے سکلین مشتاق انزمام یوسف ساری دنیا بری بھی ہے تھک گئے جیسے چودویں چاند کا سایا پانی میں آتا ہے ہم نے دھوکہ کہایا پانی میں لکی مار کے چاند ماری تا چاند اوپر ہے جو اللہ نے رزق وعدہ کی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے ہم نیچے تلاش کر رہے ہیں کوئی دبائی بھائی جنہیں چمچے درم آخری چلہ لگایا تو پچیس گھر والے ناراض ہوئے کہ سعید بھائی آپ نے ہم نہ کھا ہمارا کھانا نہیں لیا ناراض ہوگے کھانا نہ لینے میں کہا بھائی ایک پیٹے کتنا کھانا کھائیں کوئی ناشتہ لے آتا ہے کوئی دس بجے وہ لے آتا ہے کوئی گیارہ بجے وہ کہا مر جائے کیا میرے پیارو شیر کو اللہ اس کی چاہت کی روزی کھلاتا ہے شیر نے کبھی گھاس تکھائی اور شیر نے کبھی روزی میں خودکشی نہیں کی تازہ گوشت کھاتا ہے اور ہم تو کائنات کے شیر ہیں میرے پیارو عبداللہ ابن عمر عمر رہی تارہو شیر کو تھپڑ مار دیا حضرت صفینا نے شیر کا کارٹ پگڑ لیا بچہ چھوٹا سا شیر کچھ نہیں ہمارے سامنے جب شیر تازہ کھانا کھاتا ہے ہم کیوں باسی کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں اللہ نے کہا تھا شیر سے بھی بہتر پالوں گا ہمیں گا نہیں اللہ تعالی ہمیں گذے کی طرح پلنے دیں کبھی دبائی جائیں کبھی اسلام بات جائیں کبھی چائنا جائیں کبھی جبان ہم تو تھک کے کھانا کھائیں روزی کا ذمہ داری اللہ کی ہے ایک کام اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں کون کو نیت کرتا ہے مسجد کا عادی بنیں گے انشاءاللہ سارا رزق یہی ہے عامال مسجد کے ساتھ تعلیم کے حلقوں کے ساتھ شاش کی نماز کے ساتھ عشراق کی نماز کے ساتھ سارا رزق ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان الذین قولوا ربنا اللہ تم استقاموا جس کے دین میں استقامت ہوتی ہے جو ہر بات اللہ کو سامنے رکھ کے چلتا ہے جس کا اللہ ہر بات ساتھ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا کاروبار کے نقصان میں وہ اللہ کا حکم نہیں دوڑتا وہ ہر عالم اللہ کو سامنے رکھ کے زدہ گزارتا ہے اس کے لئے اللہ کیا کہہ رہے ہیں مرتے وقت فرشتے اتریں گے حدیث میں آتا ہے پانس سو فرشتے اتریں گے الگ الگ خوش خبری لائیں گے اور وہ ڈرے گا گھبرائے گا اس سے کہیں گے اللہ تقاف ہو اللہ تحضن در نہیں گھبرانی ہم تیرے ساتھ اور کیا کہیں گے جن کے دین پہ استقامت ہوتی ہے فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں میرے پیاروں اور فرشتے کن کے دوست ہوں گے استقامت ایک آپ سے گزارش ہے ایک آپ کو مثال دے کے بتاتا سورہ قحف میں اللہ نے تین قصے بیان کی ہیں ایک پہلا حصہ ہے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے صحابہ قحف کو بیان کیا اپنا ایمان کیسے بچانا ہے نمبر دو دین کیسے سیکھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام قصے دین سیکھ رہے ہیں حضرت خضر سے سب سے بڑے عالم ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بھی ہیں اللہ نے ان کو تقوینی علم دیا ہے نبی ہیں نہیں اس پہ اختلاف ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اولوالعظم نبی ہیں پانچ بڑے نبی اولوالعظم یہ کس سے سیکھ رہے ہیں تو مولی لیاستہ بھی فرماتے تھے علم ولے بغیر علم ولوں کے ساتھ چلیں اللہ ان سے سکھائے گا انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام دین کیسے پھیلے گا جلتور بہن کی ترتیب اپنا مال لگاؤ میرے پیارو آج مسئلہ کیا ہے ہمارا مال نہیں لگتا میں امریکہ گیا نا تو امریکہ کی پولیس سے بات ہوں تو امریکہ لیے پولیس نے دو گھنٹے میرے ساتھ میری بات سنی تو انہوں نے سکھا تمہاری بات میں کچھ اثر ہے کیا وجہ ہے میں نے کہا بہت آسات وجہ بتا بات بات نہیں ہے وجہ بتا کیا کیا میں نے کہا لہور میں ایک قاری تھا اس کا ایک مسئلہ تھا اس نے کہا سعید بھائی میرا بھتیجہ چرس پیتا ہے اعتقاف بھی اگر اس کو تم ٹھیک کر دو تو میں تمہاری جماعت کے ساتھ چار ملے لگا ہوں میں کہا قاری صاحب اس کو تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا وہ تو نوہ علیہ السلام سے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو میں کوشش کروں گا میں اس کو رمضان میں اشرف پہ لے گیا اس نے چرس چھوڑ دی داڑی لکھلی نمازیں شکل تو قاری صاحب نے کہا اس کو کیا سنا ہے قرآن میں کہا کچھ بھی نہیں سنا کہا پھر اثر کی ہوئے میں کہا قاری صاحب بات سنو یہ پچھلے دس مہینے میں جب سے تم نے بتایا میری اپنی جیب سے گیڑھ لائکے برگر اور پیزا کھار چکا ہے اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ہدایت دے دے ظالم کتنا مال کھائے گا جب مال لگاؤ گے میں اپنا بتا رہا ہوں میں کہتا ہوں میری صاحب فارغ ہو کوئی کام نہیں ہے ہاں اس کے پاس گشتتوں جو انتہائی مصروف ہے دنیا میں کوئی اثر نہیں ہو اور ناراض ہو جاتا ہے ہم اپنا مصروفیت کا ٹائم نکال لے قرمانی بنے گی اور اس کا فارغ ٹائم دے کے مدھو کا پھر دیکھو اللہ بات پر انثر کیسے دا تو میرے پیارے دوستوں اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں یا صابق آپ کا قصہ سنایا اس وقت پتا کیا کہا اے نبی آپ بھی اپنے آپ کو صبح اور شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ اللہ کو پکار دیں یہ نبی کو حکم ہے اور جو نبی کی تباہ نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے قلقون تم تحبون اللہ یہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اللہ سے ان سے کیجئے فتح بھی ہونی یہ اللہ یہ آپ کی تباہ کریں چوبس گھنٹے کے اور اگر ہی آپ کی تباہ کریں تو میں کیا کروں گا ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کو معاف بھی کروں گا میرے گارہ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اپنے آنکھوں سے اللہ کی دیکھ رہے ہیں مدد جماعتیں جاری ہیں پوری دنیا میں آسٹریلیا کے کچھ کھلالیوں کو فون کیا پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا کھیل کے زمانے میں ابھی میں نے تبلیغ میں ہم جماعت تین مہینوں گئے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آسٹریلیا نے کھلالیوں نے کہا کہ سعید اگر تم ہمارے شہر میں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں ہم سے آکے بات کرو غیر مسلم کھلالی یہاں تو گھر والا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں بیوی گریہ پہ چھپ کرو اپنا بار بار رہا بچے سننے کو تیار نہیں وہاں غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو میں جہاز میں بیٹھتا ہوں جہاں موقع ملتا ہے میری دنیا تو یہ اللہ بات کرے سو فیصد نووز سے خود پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں آئے ہو بتاؤ تم کون میں اپنا تعریف پر آتوں جان وہ پھر کہتے ہیں اچھا پھر بات سنتے ہیں میرے دہان میرے پیارے دوستوں اگر نبی کی اتباہ نہیں کریں گے ارنام سے محبت بھی کریں گے نام امام نبی کی اتباہ کیے صبح اور شام دو ٹائم میں اللہ کا ذکر سنو جہاں لوگ اللہ کو پکارے ہیں سنو بیٹھو اللہ کے نبی بھی حدیث ہے قربان جاؤں صلی اللہ کے کہ جس نے مجھے ایسی بندی ہے جس کو مجھے حکم دی ہے اس کے ساتھ بیٹھو کیوں میں آپ کو وجہ باتا ہم گراؤنڈ میں رہتے تھے نا گراؤنڈ ہے مٹی مٹی کو صبح فجر کے بعد اور اثر کے بعد پانی دینا ہوتا تھا روز جو مالی روزانہ مٹی کو بہترین ٹائم ہے گراؤنڈ کو پانی دینا اس وقت سپرنگل چلاتے تھے فجر اور اثر کے بعد ہم بھی تو مٹی کے بنے ہیں ہمیں بھی صبح اور شام اللہ کے ذکر کا پانی چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا ذکر ہو اسی حدیث میں آتا ہے فجر اور اثر کے بعد اللہ کا ذکر کرو تھوڑی دیر باقی سارا معاملہ اللہ ٹھیک کر دیں گے یہی تبلیح والے کہہ رہے ہیں فجر اور اثر کے بعد بیٹھو بھئی اللہ کو سنو ہر آدمی محتاج ہے سننے پہ باتیں کہ جو اللہ کی بات تو غور سو سنے گا یہ اقل والا ہے اور یہ ہدایت یہ ہدایت پرستے پہ تو آج سے نیت کون کون کرتا ہے صبح اور شام دونوں دن دو تائم پہ اللہ کو وقت دیں گے انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ خوب اللہ کو سنیں گے بیٹھ کے اللہ کا بیان سنیں گے اللہ بڑے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے اللہ کی بردی کے برد مفلوق سے کچھ نہیں ہوتا یہ کہنے ہے دیکھو آسان بات اگر میں کسی آدمی کو پانچ دفعہ کہوں کہ تم پیلے لگ رہے ہو تم پیلے مجھے پکی بات ہے چھٹی دفعہ یہ شیشہ ضرور دیکھے گا ایسا ہے یا نہیں دعوت کا یہ اثر ہوتا ہے اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں اللہ بڑے ہیں دل اثر لے گا ایک آدمی بڑا سمارٹ سا جن میں ملا میں نے اس سے گیا تم پیلے لگ رہے ہو پھر میں چلا گیا اس نے کہا ہمیں مار رہا ہے اس کا اندھا ہو گیا پھر میں نے کہا یا ایک دوسرے کا میں کہا اس کو جا کے کہا پیلے ہو دوسرے نے کہا پیلے ہو پانچ دفعہ تو شکل دے گی پیلا تو نہیں یہ ہے دعوت کا اثر سنو دعوت کو دل اثر لے گا جس دن یہ کلمہ یہاں پہنچی ہے نا بھی تو کلمہ یہی پھر رہا ہے یہاں پہنچا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے میں ایک جنگل میں گیا شیروں کے آپ لوگ کوئی بھی نہیں جا سکتے اور شیر تھے پانچ ببر شیر اور ان پانچوں کو میں نے آیا بیس منہ دعوت دی ہے اکیلے میں کوئی نہیں تھا اور ان کو ڈھرایا ہے آخرت سے جہنم سے خوب شیر کو بات اور شیر چھپ کر کے سن رہے تھے اوف بھی نہیں کیوں انہوں نے وجہ یہ ہے کہ شیر پنجل میں بنتے میں بھلا کھڑا رہا تھا اگر شیر کھلا ہوتا ایک شیر کا پوتا بھی جنگل کے شیر سے سب ڈرتے ہیں چڑیا گھر کے شیر سے بندر بھی نہیں ڈرتا مچھر بھی نہیں ڈرتا مسلمان کی طاقت اللہ نے مسجد کے ساتھ جڑا ہے مسجد گئی مسلمان کی طاقت ختم صحابہ شیر کو جنگل میں جاتے تھے جانوروں کو اعلان کرتے تھے صحابہ آرہے ہیں جنگل چھوڑ دو آج ابھی اعلان گھر میں نہیں کر سکتے تو میری بی بچے آرہاں چھوڑ دو ہمیں تمہیں آگے بتاتے میرے مولے کے میرے مولے لہور میں کتنے بڑھوں کو بچوں نے گھر سے نکال دی طاقت ختم طاقت جگہ پہ ہوتی ہے گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے ہاتھ میں نہیں ہے ہاتھ کی گولی تو چھوڑ بھی نہیں مار سکتے اس نے میرے پیارے صبح اور شام روزانہ ہم نے مسجد میں آکے مسجد کو بغد دینا ہے اور اللہ کا دیان یہ جو ہو رہا ہے سارا عمل ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اور تین کام قرآن نے کہا کہ جو تین کام کرے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ سارے نے ایک عامال کرے گا اور عام مسلمان جیسے مولی محمد حسین میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے ان سے محبت ہے ان کی عمومیت یہ عمومیت صحابہ ولی اور نبی ولی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون بدقسمتی سے آج بزرگ بنے میں پچاس ہزار بھی بزرگ نظر آتے ہیں یہ میرے پیارو نبی کا طریقہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں ہجرت میں نظر نہیں آئے تم میں نبی کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو لازم پکڑ لو عامومیت کو لازم پکڑ لو اور جماعت کو لازم پکڑ لو لازم پکڑ لو تو ہم کیا کام ہم سے کیا کام شوٹا ہے میرے پیارو آخری گزارش کرنا دیکھو نبی اللہ نے دو لقب دیئے ایک یا ایوہ المزمن اور یا ایوہ المدث مزمل کس کو کہتے ہیں عرب کہتے ہیں رات میں جو کمبل اڑے ہوتا ہے مدثت کس کو کہتے ہیں جو دن میں کمبل اڑے ہوتا ہے اب اللہ نے رات میں آواز دی مزمل کیا کا کیا کا یا ایوہ المزمن کیا کا دعوت تو خیام اللہ کرو چرو قَمِلَّ اِلَا قَلِلًا نِسْبَهُ او ان قص منہ قلیلہ او زد علیہ و رتل القرآن تردیلہ اے نبی اٹھو اور قیام لیل کرو بڑا دو گھٹا دو آدھی رات کر دو اور و رتل قرآن تردیلہ اللہ کو قرآن سنو تردیل کے ساتھ یہ میرے پیاروں بدقسمتی ہے میں ابھی عمرے سے آ رہا ہوں سارے مسلمان غلط نحج میں ہیں تب ہی تو مدد نہیں آ رہے اگر میں عشاء کے چار پر پجر میں پڑھ دوں مجھے نیکی ملے گی کہ آج یا اللہ تجھ سے بہت محبت آ رہی ہے آج پجر میں چار پرس پڑھوں گا میرے پیاروں نیکی نہیں ملے گناہ ملے گا اگر حاجی عرفات میں مدد پڑھ دے اس کو گناہ ملے گا عرفات میں قضا کرنی ہے مدد حاجی نے اور مجدلسے میں جا کے پڑھ دیں یہ حکم ہے مسجد میں تولیے بانتے آئے گا اس کی پٹائی ہوگی لیکن کہا میرے گھر آؤ کعبہ میں تو تولیے بانتے آؤ اور جتنا گندے آؤ گے ترتیب زندگی نبی ولی اب نبی رات کو کیا کرتے تھے میں کچھ آئیتیں مجھے یاد دیں اللہ کہنے متقی قرآن ہدایت متقیوں کو دے گا متقی کی نشانی کیا بتائی یہ راتوں کو بستر پہ کم اور مسلے پہ زیادہ ہوتے ہیں ہمارے آج مسلمانوں کا کیا حال ہے بھائی رات میں کہاں ہوتے ہیں شادیوں میں ووٹسیپ پہ فیس بک پہ فوٹوال میچ کرکٹ میں اللہ کہہ رہے ہیں میرے جو متقی لوگ ہیں جن کو جنت فردوس ملے گی جن کی دنیا بھی جنت ملے گی وہ کہیں راتوں کو بستر پہ کم سوتے ہیں میرے پیاروں پتا ہے ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے میں نے بھی پیشنی مسئلہ بتایا سائنس نے پروف کیا ہے جو آدمی سورج نکل لے کے تین سے چار گھنٹے تک سو جائے گا تین سے میں نے سپورٹس کے لیے میں سپورٹس میں بھی جلدی سوتا تھا میں رات کو در سے نہیں سوتا جتنے دنیا کے بڑے لوگوں سے میں ملاؤں تو جلدی سونے والے انگریز کہتے ہیں ارلی ٹو بیٹ جلدی سونا ارلی ٹو رائے جلدی اٹھنا میک سامن ہیلڈی صحت مند ویلڈی مال اور وائس اور اقل مند بناتا ہے جو آدمی جلدی سوتا ہے جلدی اٹھتا ہے اس کو مال بھی ملتا ہے صحت بھی ملتی ہے اور اس کو اقل بھی ملتی ہے اور جو آدمی دیر سے سوتا ہے دیر سے اٹھتا ہے سب سے پہلے اللہ اس کی اقل کو سٹھایا دے رزق اوپرے نیچے تلاش کر رہا اقل سٹھایا گیا جلدی سو گیارہ بجے جو آج تل ساڑھے تین تین سے چار گھنٹے جو آج گیارہ بجے سو جائے چار گھنٹے چار گھنٹے سو جائے تین بجے اٹھ کے پونے دو گھنٹے قیام اللہ لیل کرے میرے بیاروں جتنے عامال ہیں ہمارے ذکر اسکار مجھے حاج عبدالعب صاحب نے کہا تھا سعید انبر مولی عصر صاحب فرماتے تھے اپنی تلاوت ذکر اسکار ساری رات کو کر لینا صبح نہ کرنا ساری رات کو کر کیوں قرآن میں بھی ہے وَبِلَّا سَارِهُمْ يَسْتَقْفِرُونَ سیرے میں استقبار کرو وَمِنَ الْلَيْفَسْجُدْ لَهُ وَاسْسَبِّهُ لَيْلَنْ تَوِيلَ رات کو خیام کرو رات کو اللہ کی لبی تسبیر بیان کرو وَاسْسَبِهُ لَيْلَنْ تَوِيلَ اللہ کی تسبیر لبی بیان کرو تحاجد پڑو فجر میں اللہ کو قرآن سناؤ سورہ بنی اسرائی کہ ساری ذکر اسکار تلاوت رات کا کام ہے دن میں کیا ہے یا ایوہِ مدتر نکال لو ایک تسبیر لمبی اور بیٹھ جاؤ اپنے نہیں یا ایوہِ مدتر یا ایوہِ مدتر یا ایک تسبیر اٹھو اور جاؤ لوگوں کو جاؤ جاؤ لوگوں کو ڈراؤ اس کو اللہ سے خبردار کرو وَرَبَّهَا فَقَبِّر اور جاؤ لوگوں اللہ کی بڑائی دیان کرو میرے پیارو دن اس لیے اور جاؤ لوگوں کو جاؤ لوگوں کو ڈراؤ